السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو دوستو میرا نام ہے محمد درشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی سٹڈی آفیشل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو صرف دو چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں جس سے آپ کو بچنا ہی بچنا ہے اگر آپ ان دو چیزوں سے نہیں بچیں گے تو آپ کا روزہ کامل طریقے سے نہیں ہو پائے گا یعنی آپ کا روزہ بلکل عدورہ رہ جائے گا اس روزہ کا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا لیکن میں جب ہی بتاؤں گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا دوسرے بھائیوں تک ضرور پہنچائے گا تاکہ کوئی بھی انسان اگر آپ کی بات مان لے اور آپ کی بات سے کوئی انسان صحیح راستے پر آ جائے تو آپ کو بھی اس کا سواب ضرور ملے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلی بات اور پہلی دلیل یعنی دلیل سے میں آپ کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا حدیث نمبر ایک یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے وہ کون کون سے لوگ ہیں اسی میں بہت سارے علماء بہت سارے علماء حضرات ان کا کہنا ہے کہ اگر انسان روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن حرام مال سے افطاری کر رہا ہے تو اس کا روزہ پوری طریقے سے کیا ہوگا بلکل ضائع اور برباد ہو جائے گا اب ضائع اور برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو سواب ملنا تھا کوئی بھی اس کو سواب نہیں ملے گا بات آگے اس میں کیونکہ ایک تو حرام مال سے افطار کر رہا ہے اس کا گناہ اس کو الگ ملنا ہے اور دوسرا جو سواب جو ملنے والا تھا روزہ رکھنے کا اس کی بھی روح سے وہ محلوم رہ گیا تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر آپ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن حرام مال سے افطار کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اتنا سمجھ میں آگے نا دوسری بات یہ سمجھنا ہے اب اس میں یہ پتا ہے کہ اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ رات کو سہری کے لیے جاگ بھی رہا ہے اور جاگنے کے ساتھ عبادت بھی کر رہا ہے اور عبادت میں وہ کیا کر رہا ہے عبادت بھی کر رہا ہے اور دوسری کی برائی بھی کر رہا ہے چغلی بھی کر رہا ہے غیبت بھی کر رہا ہے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ اور اس کی عبادت ضائع اور برباد ہو جائے گی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر انسان کو روزہ صحیح رکھنا ہے اور عبادت صحیح کرنی ہے تو دو چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے ایک کیا چیز سے بچنا ہے ایک تو یہ ہے کہ انسان کو غیبت سے بچنا ہے چوگلی سے بچنا ہے اور حرام مال سے اجتار سے بچنا ہے یہ بات سمجھوا گیا نا اب تیسری آپ کو اس میں یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ اگر انسان روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بہت بولنا ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا تو مجھے لگتا ہے یہ تین چیز آپ کو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا اگر آپ کا کوئی ساتھی ان تین چیزوں میں یا ان تین عادت میں ملوث ہے تو آپ اپنے ساتھی کو اس حدیث کے حوالے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں تو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوسرے بھائیوں تک ضرور پہنچائیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ